اللہ جللہ شانہو کسی چیز کو یوں ہی ارشاد فرما دے تو کافی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا فرمایا ہوا ہے لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو موقت کیا جا رہا ہے قسم سے پھر دو قسمیں پھر تین قسمیں پھر قسم در قسم تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ مضمون کو انتہائی اہم ہے جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے رب ہو کر بھی گیارہ قسمیں کی ہیں تو ذرا اس مضمون کی طرف غور بھی اسی انداز سے کیا جانا چاہیے وَشَّمْسِ وَدُحَاہَا قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی یہ کتنے گناہ بڑا ہے زمین سے اور روشنیاں بانٹتا ہے لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم سے کبھی اس نے سرطابی کی ہو اپنے مقررہ و وقت سے ہٹ کے کبھی یہ تلو ہوا ہو کبھی غروب ہونے میں اس نے دیر کر دی ہو تو کہا جب اتنا بڑا روشنیوں کا جہاں ہو کے رب کے حکم کا پابند ہے تو اے مشتخاق تو رب کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاہَا اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے وَالْنَهَارِ اِزَا جَلَّاہَا اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل دن کے اوقات میں ہوتی ہے زندگی کا سارا حسن اس دن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے اس لئے دن کی قسم کی وَالْلَيْلِ اِزَا يَخْشَاہَا اور رات کی جب اسے چھپا لے اگر دن کی قسم کہ وہ اجالوں کا نقیب ہوتا ہے تو رات کی بھی قسم کہ وہ پردہ پوشی کا مزاج رکھتی ہے پھر فرمائے وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں سارے میمار جڑ جائیں ایک فٹ کی ٹائل بغیر ستون کے سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے یہ میرے رب کا کمال ہے یہ اس کی کاریگری کے رنگ ہیں وَالْأَرْدِ وَمَا تَحَاہَا اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پھیلایا اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ زمین سے حاصل ہوا دکھائی دے گا یہ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ کپاس جہاں سے اگی تھی تو وہ زمین ہے یہ سنگ مرمر یہ بھی زمین سے نکلا ہے یہ درخت سے لکڑی برامد ہوئی تو وہ بھی زمین سے نکلا آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں یہ کپڑے ہمیں کہاں سے ملے ہیں یہ کپاس زمین سے اگی ہے بلکہ انسان کا اپنا خمیر مٹی سے بنایا گیا ہے تو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمارے نفع کے لئے بچھا دی تو قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو پھیلایا و نفس و ما سوہ ہے اور قسم ہے نفس کی جان کی اور اس کی جس نے اس کے آزا کو توازن بکشا حسن دیا برابر کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا پھر الہام کیا اس کو نیکی کیا ہے بدی کیا ہے یہ اس کو ہم نے عطا کر دیا یہ کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی استاد کے سامنے زانوِ تلوز نہ بھی تیہ کیے ہوں کہیں نہ پڑا ہو اسے پھر بھی پتا ہے کسی کا مال چھیننا بری بات ہے دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے دو انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے یہ کہ میں تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا اس لیے میں نے اس کے پلات پر قبضہ کر لیا تو یہ نہیں ہے انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے فرمایا ماحاکہ فی صدرک جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کے لوگ اس پہ متلے نہ ہو جائیں اللہ نے الہام کر دیا اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے اسے پتا ہے چاہی کیا ہے اسے پتا ہے برائی کیا ہے وہ اچھی تمیز رکھتا ہے لیکن اس نے مزید کرم کیا راہیں اجالنے کے لیے ایک ایک جزی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے کتاب نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ مجھے پتا نہیں چلا تھا گیارہ قسمے کر کے فرمایا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جو رضائل سے بچا جو برے افعال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ستھرا ہو گیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا اور خسر و نامراد وہ ہوا جس نے میلہ کو چیلا کر لیا گناہوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا جو شخص بدکار ہوتا ہے جو شخص گناہگار ہوتا ہے جو شخص اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی میں چمک نہیں ہوتی اس کے چیرے پر مسکرہات بھی دیکھیں تو وہ مصنوع ہوگی حقیقی مسئلہ تو اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی تمانیت باہر سے نہیں آتی اس کے سوتے اندر سے پھولتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ کَا سُنْ لُو تمہارے دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ جللہ شہنہو نے اس سورہ شمس کے اندر گیارہ قسمیں کر کے اس بہت بڑی حقیقت کو بتایا کہ تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ ہے اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راستے اختیار کرتے ہو یہ دنیا میٹھی تو ہے شر میٹھا تو ہے حضور نے اس طرف مائے جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹی گئی ہے اب تُو نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے یہ تیرا اختیار ہے سورہ شمس پکار پکار کے ایک نہیں دو نہیں گیارہ قسمیں کر کے کہہ رہی ہے کہ سی دیرہ پہ آ جاؤ اللہ کی رحمتوں کے حق دار ہو جاؤ گے